موسیقی تو قربانی کے سلسلے میں دیکھیں جانور آپ لے لی جانور لینے کے بعد وہ جانور لڑائی کرتے ہوئی یا کسی طرح سے زخمی ہو گیا یا جانور ایسی جانور کو دیکھیں جو زخمی ہے سنگھ چھوٹی ہوئی ہے تب اس کو اگر دیکھیں گے سنگھ کے مسئلے میں آپ پوچھے ہیں تو سنگھ اگر چھوٹی ہوئی ہے گدے تک یعنی ہڈی تک تو وہ قربانی اس کا جائز نہیں ہے پتاوہ رضویہ میں یہی موجود ہے وہاں پر جو ارسال کیے ہیں آپ مسئلہ تو وہ ایسی جانور کے بارے میں جس کی سنگھ چھوٹی ہوئی تھی گدے تک لیکن وہ بعد میں باہر کر کے زخم بھی ہو گیا یا بعد میں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہونے کے بعد دوسری سنگھ بھی برابر اسی طرح سے اس کا مالک نے توڑ کر وہ اسے ہی کر دیا برابر تو اس میں وہ جانور کو کیا قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں وہ مسئلہ ہے تو اس کا آئیب تو جاتا رہا ہے اس لئے قربانی جائز ہے اس کی وہ مسئلہ بتائیں جی اس طرح میں تو سوال غلط ہوگا یہاں پہ لکھے جانور کا سنگھ جھڑ سے ٹوٹ گیا اور زخم بھر گیا تو قربانی کا حکم وہ ہی ہے کیا مسئلہ جانور پہلے تو ابھی جانور قربانی کے سیزن میں لیا ابھی اور جہاں وہ سنگھ ٹوٹ گئی اس کی عجزہ خم وغیرہ ہو گیا تو وہ جانور کی قربانی صحیح نہیں ہے دیکھیں فتاوہ رضویہ میں آلہ حضرت امام حمد رضا خان فازیل بریلی علیہ الرحمد اور عزوان نے فتاوہ رضویہ جلد نمبر بیس اور صفحہ نمبر چاس سو ساٹھ ایک سٹھ میں تفصیل بار لکھے ہیں مسئلہ نمبر دو سو اٹیس میں مسئولہ یعنی سوال کرنے والا مولوی خلیل الرحمان متعلم مدرسہ منظر الاسلام اہل سنت و جماعت بریلی شریف کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ قربانی کا جانور کس قدر صحیح ہونا چاہیے اور کس قدر سنگ جانور کا کٹا ہوا ہو تو قربانی ہو سکتی ہے اور جڑ سے ٹوٹ گیا ہو تو کیا حکم ہے یہ سوال کیے جواب دیتے ہیں آنکھ کان ہاتھ پاؤں سب آزا سلامت ہونا ضروری ہے سنگ ٹوٹا ہونا مزائقہ نہیں رکھتا مگر جہاں سے لگا ہے اگر وہاں تک ٹوٹا تو ناجائز ہے یعنی جہاں سے سنگ لگا ہوا ہے نا سر سے تو سر سے اس کا جڑ ہی سے اگر ٹوٹ گئی ہے وہ سنگ تو وہ قربانی ناجائز فرما رہے ہیں آلہ حضرت اور حوالہ دے رہے ہیں رد المحتار میں ہے ترجمہ شریف پڑھ دیتا ہوں اس کا کاؤل کے جما کے قربانی جائز ہے یہ وہ ہے جس کے سنگ پیدائیسی طور پر نہ ہو جس کے سنگ اگر پیدائیسی طور پر نہیں ہو تو اس کو جماعون بولتے ہیں عربی میں تو وہ اسے جانور کے قربانی جائز ہے اور یوں آزما بھی جس کے سنگ کا ٹوٹنا وغیرہ کچھ حصہ میں ہو یعنی کچھ حصہ ٹوٹ گیا ہو اس کا سنگ تو وہ بھی جائز ہے کہہ کر کے لکھ رہے ہیں اور یہ ٹوٹ یہ ٹوٹ یعنی ٹوٹنا مخ سمیت یعنی گودہ تک مخون کہتے ہیں گودہ کو سمیت ہو تو ناجائز ہے یعنی گودہ تک اس کے ٹوٹ گئی ہو اس کے سنگ تو وہ ناجائز ہے کہستانی اربادائی میں ہے اگر ٹوٹنا مشاہ تک ہو تو ناجائز ہے یعنی اس کے جہاں تک لگی رہتی ہے سنگ وہاں تک ٹوٹ گئی ہو تو ناجائز ہے مشاہ ہردی کے سیرے کوک آتے ہیں یعنی سر میں جب اس کا سنگ لگا رہتا ہے تو سر اگر تک لگ کر کے ٹوٹ گئی ہو تو جاہر سی بات ہے اس کے خوپڑی تک پہنچ گیا ہوگا اس کے خوپڑی سمیت ٹوٹ گئی ہوگی جگہ ہاں نا جیسے گھوٹنیاں واللہ تعالی عالم یہ فتاوہ رضویہ جلدے نمبر بیس صفحہ نمبر چار سو ایک سٹ چار سو ایک سٹ موجود ہے تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ قربانی آپ جیسے بتا رہے تھے کہ جیسے سین ٹوٹ گئی ہے اور اس میں زخم بھی ہو گیا ہے تو وہ جانور کی قربانی ہرگز جائز نہیں ہے اس میں باہر شریعت میں بھی ہے بہت سارے مسائل یہ تو مسائل ہمارے عام فہم ہیں ہے نا اور دوسرے آزا کا بھی جیسے کان ناک وغیرہ جیسے عام فہم مسائل میں چوتھائی حصہ نہ کٹا ہو اس کا سنگھ کے مسئلہ تو آئی ہے سنگھ کے کچھ حصہ ٹوٹ گئی ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے نا اور دوسرے یہ کہ قربانی میں وہابی لوگ شامل ہو اگر چھے حصہ سننی کا ہے اور ایک حصہ وہابی یا تبلغی جماعت یا چکڑالوی یا غیر مقلط شامل ہو تو کسی کے قربانی نہیں ہوگی جی جی کسی کے بھی قربانی نہیں ہوگی اور اگر سات حصہ میں سننی لوگ ہی ملا ہے کیا کیا ہے سننی لوگ ہی ملا ہے اور سب سننی لوگ ہیں اور عقیدہ ہم مسلک والے یعنی آلہ حضرت کے مسلک والے ہیں سب مل کر کے کر رہا ہے لیکن کسی کی نیت اگر گوشت کھانے کی نیت ہو یعنی مجھے زیادہ حصہ مل جائے یا گوشت کھانے کی نیت ہو تو بھی کسی کی قربانی نہیں ہوگی سمجھے کیا نیت ہونی چاہیے قربانی کیلئے تمام کے تمام لوگوں کا تقرب الاللہ یعنی اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی کے لئے قربانی کر دی چاہیے اللہ تبارک و تعالی کیلئے اپنے واجب کو میں ادا کر رہا ہوں اللہ تبارک و تعالی کی قربیت کے لئے یہ نیت ہونی چاہیے نہ کہ گوشت ملے گا ہی کھائے گا ہی لیکن نیت کی کیا ہونی چاہیے سواب کی نیت تقرب الاللہ یعنی اللہ کی خوشنودی کے لئے ہونی چاہیے اپنے واجب کو آدھا کر رہے ہیں یہ نیت ہونی چاہیے اور رہی بات چرم قربانی کے بارے میں چرم قربانی چمڑا چمڑا کو غریب غریبوں کے حق میں دے دیں غریبوں کو مشکینوں کو یتیموں کو دے دیں غربہ کا وہ حق ہے غریبوں کو پہنچا دیں یا تو سب سے بہتر ابھی دینیا سے مدرسہ ہوتے ہیں مدرسہ ادارے ہوتے ہیں اس میں دے دیں تاکہ نادار بچے لوگ ہوتے ہیں غریب بچے لوگوں اس میں تصورف میں یعنی علم کے راستے میں چلا جائے اور اسے تعلیم حاصل کریں وہ بچے لوگ اور آگے بڑھیں اس نیت سے مدرسہ کو بھی دینا جائز ہے لیکن اگر جو قربانی کرتا ہے قربانی کرنے والا حضرت یا مفتی یا حالیم کوئی بھی ہو تو اس کو اجرت کے طور پر چمڑا دینا جائز نہیں ہے اور اگر امام محلے کا ہے اور محلے کا قربانی کر رہا ہے اور مدد کے طور پر اگر امام صاحب کو دے رہا ہے یا حدیتن تو وہ دے سکتا ہے اس میں لیکن اجرت کے طور پر نہ دے یہ ناجائز ہے اب رہی بات جب قربانی کر لیتے ہیں ہم لوگ تو قربانی کیا گوشت کیا ہندو کو دے سکتے ہیں محلے آس پاس میں ہمارے ہندو بھائی لوگ رہتے ہیں تو ان لوگوں کو قربانی کیا ہوا گوشت ہرگز نہ دے ناجائز ہے جائز نہیں ہے سنجھے اگر دے نہ ہی رہے تو آلک سے گوشت خرید کر کے قربانی والا کے علاوہ خرید کر کے ان لوگوں کو دے دے تاکہ وہ لوگ ناچار نہ ہو تکلیف نہ ہو ان لوگوں کو یہ قربانی کیا ہے اس کے گھر میں پھر بھی ہمیں قربانی کا گوشت نہیں دیا وہ آلک سے دے اس کو معلوم نہ کرا تاکہ اس کو وہ بھی کچھ رہے ہیں نا لیکن قربانی کا گوشت دینے کی اجازت نہیں ہے جائز نہیں ہے سنجھے جی یہ ہمارے مطلب ہے کیا وہاں بھی دیوبندی کو بھی دے سکتے ہیں اس کو بھی دینا جیسے ہندو کا مسائل ہے اسی طرح سے اس کا بھی مسائل ہندو یعنی یہ سب تو کافر ہیں دائرہ اسلام سے خارج ہیں اس لئے اس کو دینا جائز نہیں ہے جی حضرت اور یہ ہے نا مطلب کہ اگر چمرے کو بیچ کر اس کا جو پیسہ ہو تو بیچ کر ہم مدرتے میں دے سکتے ہیں لیکن اس پیسہ کو بیچ کر ہم مسجد میں کیوں نہیں دے سکتے ہیں دیکھیں وہ جو غریب کا حق ہوتا ہے غربہ فقیر یتیم بچے لوگوں کا حق ہوتا ہے وہ اس لئے کہ اس کا اگر آپ قربانی کے چمرے کو آپ بیچ دیئے آپ بیچ کر کے اس کا حدیعہ آپ کے پاس ہے تو وہ آپ مسجد میں لگا نہیں سکتے ہیں اس کو سمجھے اس کو ناجائز ہوگا مسجدوں میں لگانا اس کو ناجائز ہوگا اس کو غریبوں کے اس کی قیمت ہو یا کسی طرح سے غریبوں کے ہی پہنچنا اس کو ضروری ہے آپ کو پہنچانا ضروری ہے جو بتائے وہ سینکر جی حوالہ جو میں پوچھا تھا اس کے تعلق سے اس کی انسوریا نہیں میں فاطوہ رضویہ کا بھیج دے رہا ہوں آپ کو اس کی انسورٹ کتابی شکل میں ہی بھیج دے رہا ہوں اس کو مطالع کیجئے اور لوگوں کو بتائیے جی جی واللہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم bat